آج کل کا جیسا دور ہے جو دور غیبت امام زمہ علیہ السلام ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاقیر کی گئی وہ یہ کہ مومنین کو شیعوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں تو اس میں دین کی حفاظت ہمارے عقیدوں کی حفاظت بلایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو آج کے دور میں آپ کیا یہ ایڈوائز کریں گے کیا یہ نصیحت کریں گے کہ کس طرح سے مارپت ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے ہم اپنا رابطہ ہم اپنا کنیکشن امیر کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ مزید مضبوط کر سکتے ہیں بے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو بڑے اور سرکار نے جیسے کہ فرمایہ کے ہر مسلم پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے تو فرمانے رسول کے مطابق مسلمان علم کی طرف توجہ دیں گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ بلایت علی کیا ہے اور علی کا موشن کیا ہے وہی تعوید وہی رسالت اس کی بقا علی کی زندگی اسی میں گزر گئی تو آپ اپنا عقیدہ خود درست کیجئے اور عوام کو چاہیئے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ اپنے عقیدہ کا جائزہ لیتے رہیں دیکھتے رہیں کہ وہ عقیدہ کی کس منزل پر صرف ماننا نہیں ہے قرآن نے بھی اس کو نہیں مانا قرآن نے بھی یہ کہا کہ یہ زبان پر جو تم لائے ہو کلمہ یہ تو زبان پر ہے دل تک نہیں پہنچا تو دل تک پہنچنے کے لیے مبدت کی راہ چاہیے قربا یہ آیت قرآن کی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے کچھ نہیں چاہیے تم سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم محبت کرو مبدت کرو تو انہی پانچ سے محبت کا اعلان قرآن نے کیا ہے تو محبت کر کے دنیا دیکھے تو پھر علوم کے خزانے ہر ایک کے پاس خود ہی آ جائیں گے اور مارکہ بھی مل جائے گی شرط ہے محبت